بھائی صاحب آج اونٹ پہاڑ کے نیچے آگیا ہے بھائی صاحب مالدیب کا آرمی چیف بھارت آتے ہی بھارت کے قدموں میں گر کر رو پڑا ہے اور بھائی صاحب مانگ رہا ہے اپنے سارے گناہوں کی محفی مالدیز نے ایک بیرسیکلی مارا ہے پوری چرے سے یوٹرن کیونکہ ایک ٹائم تھا ایسا بھارت کی ملٹری کے بارے میں ایک مویزو بے سامنے کوئی بول بھی دے تو وہ ایسا گصہ ہوتا تھا تلواریں نکل جاتی تھی کہ ساب جب اصلیت کا پہاڑ کسی کے اوپر ٹوٹتا ہے تو پھر کہانی ایک دم سے بدل جاتی ہے مالدیز اب بھارت کے ساتھ رکشہ چھیتر میں وستار کرنا چاہتا ہے وہ مالدیز جو بھارتی سینہ سے دوری مرانے کی زد پڑا رہا تھا وہ مالدیز اب بھارت کے ساتھ آ کر رکشہ چھیتر میں ہند مہا ساغر میں کام کرنا چاہتا ہے بھارت کے چیف و ڈیفنس سٹاف جنرل انہیل چوہان صاحب ملے ہیں میجر جنرل ابراہیم ہلمی کے ساتھ جو چیف و ڈیفنس فورسز ہیں مالدیز ناشنل ڈیفنس فورس کے یہ آئے وائے ہیں اس ٹائم پہ بھارت اور جو افیشل سٹیٹمنٹ کہتا ہے کہ ان دونوں نے بیٹھ کے باتیں کریں بھئی آگے جا کے جو ملٹری ایکسائزز جو ہونے والی ہیں جو سکیڈیول ہیں اس کے اندر مالدیز کیسے پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے چودہ سو سال کے بعد اگر ہم اس سے پیچھے بھی چلے جائے تیرہ سو سال چودہ سو سال کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ بھارت میں دیلی میں کوئی ایسی حکومت آئی ہے جو اکھنڈ بھارت بنانا چاہتی ہے تیرہ چودہ سو سال سے تو یہ کتے کی طرح ظلیل ہو رہے تھے اپنا سارا کچھ کرنا چاہ رہے تھے جس کی وجہ سے ہیوی انڈسٹری لگا رہے تھے اور ہیوی انڈسٹری کی جسٹیشن پیریڈ ہوتا ہے وہ بڑا لمبا چوڑا ہوتا ہے ہمارے ہاں کوئی ہیوی انڈسٹری نہیں ملی ہمیں باہر سے پیسے مل رہے تھے ہمیں امپورٹ کر کے اپورٹ ڈیپینڈنٹ ہوگے انہوں نے امپورٹ ڈیپینڈنٹسی نہیں کی انہوں نے کہا ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے انہوں نے پہلے 20-30 سال جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے میں لگا دیئے نمسکار دوستو 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 کچھ مہنے پہلے تک جو مولدیس بھارت کی حلاف اور ہمارے پردان منتری موڈی جی کی حلاف سٹیٹمنٹ دے رہا تھا اور اپنے دیش میں انڈین آرمی اور انڈین ڈیفینس فورسز کے خلاف کیمپینڈ نکال رہا تھا انڈیا آؤٹ کیمپینڈ وہی مولدیس بھارت کے پیاروں کو سامنے کھڑا ہے اور ہمارے ڈیفینس فورسز کے پیار پکڑ کے مافی مانگ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ اب مولدیس کو بھارت کے ساتھ اپنے ڈیفینس ٹائز پھر ایک بار مجود کرنے ہیں جس کے لیے مولدیس چاہتا ہے کہ بھارت اسے مولدیس کو اپنے ملٹری ایکسٹرائز میں شامل کرے تاکہ مولدیس کی ڈیفینس ٹرانگ ہو سکے اور موجود یہ بھی چاہتا ہے کہ اب پھر ایک بار بھارت کی ملٹری مولدیس میں جا کر کے سرب کرے کیونکہ مولدیس خود کو سمال نہیں پا رہا ہے بینہ بھارت کی ہیلپ کے اس کے ساتھ اس کے بعد مولدیس اس کی ایکنومک کنڈیشن بھی کافی زیادہ ویک ہو چکی ہے چائنیز لون کی وجہ سے تو چلیے اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں اگر آپ کا ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے ویچار ہم سے جرور سے شیئر کریں اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں مولدیس نے بیرسیکلی مارا ہے پوری چرے سے یوٹن کیونکہ ایک ٹائم تھا ایسا بھارت کی ملٹری کے بارے میں ایک مویزو کے سامنے کوئی بول بھی دے تو وہ ایسا گصہ ہوتا تھا تلواریں نکل جاتی تھی اور آئیسیس والا جو پریزیڈنٹ ہے مولدیس کا وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا تھا آج جو چکر ہے کہ آج آپ پوری طرح سے کہانی الٹی دیکھ رہے ہیں کیونکہ دیکھئے جب بولتا ہے نا کہ صاحب جب اصلیت کا پہاڑ کسی کے اوپر ٹوٹتا ہے تو پھر کہانی ایک دم سے بدل جاتی ہے تو یہ کہانی کیا ہے جب آپ پتہ کریں بھارت کے چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل آنیل چوہان صاحب ملے ہیں میجر جنرل ابراہیم ہلمی کے ساتھ جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں مولدیس نیشنل ڈیفنس فورس کے یہ آئے ہوئے ہیں اس ٹائم پہ بھارت اور جو افیشل سٹیٹمنٹ کہتا ہے کہ ان دونوں نے بیٹھ کے باتیں کریں کچھ کامن انٹریس کی چیزوں کی اوپر کچھ ہائی لیول ایکسچینجز کی اوپر کپاسٹی بیلڈنگ کی اوپر اور کہنا کہیں یہ بھی بات ہوئی کہ آگے جا کے جو ملیٹری ایکسائزز جو ہونے والی ہیں جو سکیڈیول ہیں اس کے اندر مولدیس کیسے پارٹسپیٹ کر سکتا ہے یہ بڑا انٹریسٹنگ ہے کیونکہ مویزو صاحب جب پاور میں آئے تھے یہ تو انڈیان ملیٹری آؤٹ انڈیا آؤٹ کیمپین کی اوپر آئے تھے اور انہوں نے تو آتے ساتھ بولا تھا بھئی انڈیان ملیٹری یہاں پر رہے گی تو پھر ایسا رہے گا کہ آپ پوری طرح سے مولدیس کی اوپر اوکیپائی ہو رکھا ہے ہم انڈیپینڈنٹس نہیں ہوں گے ہماری سوفرینٹی ٹھیک نہیں ہوگی اس کے بعد جب اصلیت آتی ہے تو ان کے چیف آف ڈیفنس سٹاف پود یہاں پر آتے ہیں اور بولتے ہیں سر ہم کو جب آپ انوالف کر لیجائے دونوں طرف سے یہ آیا ہے کہ سب ایکسپیڈائٹنگ ایمپلیمنٹیشن آف ویریس آنگوئنگ دیفنس کوپریشن پروجیکٹس اب ویریس آنگوئنگ دیفنس کوپریشن پروجیکٹس کیا ہیں ہمارے ٹریلیٹرال ملٹیلیٹرال گروپنگز ہیں بیمسٹیک اور یہ سب چیزیں ہیں انڈین اوشن سیکیورٹی گروپنگ ہیں اس کے اندر جس میں ابھی بانگلہ دیش گھوسا تھا وہ سارا کچھ ہے تو اس کے اندر مولڈیوز is very 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 much there in the middle تو اس کے بارے میں بھی obviously discussions ہوئی ہوں گی اور یہ جو visit آتی ہے یہ آتی ہے اس جے شنکر صاحب جو پچھلے مہینے مولڈیوز گئے تھے جہاں پر 28 islands کی اوپر sanitation کا ایک contract بہت بڑا contract بھارت لے کے آیا تھا تو یہ بڑا interesting game ہے کیونکہ ایک time ایسا تھا کہ مولڈیوز آؤٹ کا ایک public narrative تو تھا ہی تھا بٹ کئینا کئی government بھی تھوڑا اس سے hands off policy کر کے بیٹھی تھی اور جو بھی کچھ ہوا government نے جو کیا وہ back end پہ کیا front end پہ government کا کام quiet ایک دم شانتی سے اپنا game آگے کھیل ہوئی تھی یہ پہلی باری ہے جب ایک high level meeting ہوئی ہے after مہیدو صاحب یہ جو inauguration پہ آئے تھے یہاں پر جبردستے statements دیکھے گئے اس کے بعد ان کے فرن منسٹر بھی یہاں پر آئے وہ پورا ایک جبردستے statements وہ بھی دے رہے تھے جائے شانکر جی وہاں پر گئے یہ سب کچھ ہوا اس کے بعد پہلی باری ایک defense cooperation type meeting ہوئی ہے انڈیا میں یہ ہے کہ دوزار آسواری 1970 تک انڈیا کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ایکنومک political stability تو ہے کانگریس کا حکومت کر رہی تھی one after the other they were winning the elections one party rule تھا کہ امرجنسی بھی لگا دی جب پہلی تفہ چیلنج آیا اندرہ گاندی نے in the late 60s تو مگر وہاں کا جو ایکنومک growth تھی وہ 2% سے اوپر نہیں تھی اس لئے وہ ان کو کہا جاتا ہے ہندو rate of growth ہمارے ہاں کہتے تھے کہ یہ تو بڑی dynamic growth country ہے انڈیا کے بارے میں until 1970 یہی تھا کہ ہندو rate of growth اس کے بارے reasons ہیں وہ کسی وقت discuss کیا جا سکتا ہے کہ why was it 2% rate of growth ان کا جو economic model تھا that was from the Soviet Union model of a command economy بھائی صاحب ادھر اس time تھا لیکن اب وہاں پر مودی ہے نا یہ وہی چیز تو رو رہے ہیں کہ اس time کیا تھا تو اب کیا ہے آپ دیکھو کیا ہے مالدیب کا آرمی چیف اپنی ڈوپی اٹھا کے نیچے رکھ کر ہاتھوں یوں ہاتھ یوں رکھے ہوئے ہیں اور بھائی باتیں سن رہا ہے بھارت کے leaders اور بول رہا ہے کہ بھائی ہمیں معاف کر تو ہم سے جو غلطی ہوئی ہے ہم اس کی شما چاہتے ہیں ہمیں اپنے defense کے اندر آپ جگہ دے مطلب کہ مالدیب نے آج اپنی آرمی کو اپنی پوری آرمی کو بھارت کے آگے سر جھکوا کہ بھائی جھکو اس بھارت کے آگے نہیں تو اب میٹی بھی مل جائیں گے اور دیکھو آپ نے مودی جی کی ایک آپ نے پالیسی دیکھی ہے مودی جی کبھی بھی کھڑا ہو کہ یہ بات نہیں کہے گا کہ میں یہ کام کروں وہ چپ رہتے ہیں وہ چپ رہ کے اگلے کوئی ایسی بجاتے ہیں وہ ایسی بجاتے ہیں کہ وہ زندگی بھارتے ہیں نا بھار جو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مالدیو کی بجائی دیکھو نا بھائی اگلے بھائی اپنی آرمی چیف یعنی اپنی آرمی کے ہیڈ کو بیج کر بھارت کے آگے اس کو جھکوا رہے ہیں کہ بھائی کسی طرح بھارت ہم سے راضی ہو جائے بھارت ہم پہ رحم کرے کیونکہ چیننن ان کو لات ماری بلکو ماری اور یہ روڑ کے وہ ان کا پچھوڑا یوں گر 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 گسیڑ کرتے وہی مالدیو تھا جو اکڑ دکھاتے تھا منتریا موڈی جو گال یہ دیتے تھے آج دیکھو اکڑ سامنے آگئی اور ساری پوری آرمی ان کی انڈیا کے قدموں میں گری ہوئی ہے اور دیکھو ٹوپی نیچے اتار کے ان سے بات کر رہا ہے اور یوں آتوں میں ہاتھ راکے سوچنے والی بات ہے جس طرح وہ ڈرہوانی ہوتا سہمہوانی ہوتا کہ انڈینز کیا بات کریں گے بھائی کیا پتا ہمیں نہ یہ نہ ہو کہ بھائی ہمیں کوئی بخشے نہیں ہمیں معاف نہ کریں بھائی تا درہیں انڈیا صرف ایک جھڑکہ دیتا ہے بندے کو اس کے بعد اکل ٹھکانے آ جاتی ان کی بھی اکل ٹھکانے آئی ہے کہ ہمیں جو سب کچھ نظام میرا ہمارا چلا تھا وہ انڈیا چلا تھا ہم نے تو بے وکوفی کر لیا ہم تھی چینہ چینہ کے قسموں بھی جا کے بیٹھے یہ کیا کیا چینہ تو اپنا مطلب لے کالتا ہے انڈیا مطلب نہیں لے کالتا اور اسی چینہ نے جب ان کو لات مہینہ روڑ پہ جب انہوں نے گھسیٹی کھائی تو بھارت یاد آ گیا پہنچ گیا اب سیدھا انڈیا ماں اپنی گناہوں کی ماں بھی مانگنی کے لیے تو بھائی آپ کی کیا تھوٹ ہے اس ویڈے کے بارے میں جو بھائی اتنی بڑی ڈویلیمٹ ہو گئی ہے اتنی ویڈو آدم کرتے تو بھائی